کسی نے سوال کیا کہ الٹی ہاتھ کا پھر بڑانا برا اور شیدی کا اچھا دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی کو کسی فال نے یا کسی وہم نے یا کسی بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا تو اس نے شرک کیا بدشگونی تو اگر آپ یہ سمجھتے کہ الٹی آنکھ کا پھڑکنا بدشگونی ہے برا کام ہوں گا نقصان ہوں گا تو یہ شرک اس لئے کہ آنکھ کے پھڑکنے سے کچھ نہیں تھا یہ بات بالکل درست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آنکھ کو شیطان پھڑکاتا ہے تو لہٰذا اللہ سے پناہ مانگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بار موجودگی میں خاتون آئے اور کہا ماہی آئیشہ سے کہ میری آنکھ الٹی پھڑک رہی کیا کروں تو ماہی آئیشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو قرآن پڑکے دم کیا وہ پھڑک نہ بند ہوگی تو الٹی آنکھ جو پھڑکتی ہو شیطان پھڑکاتا ہے لیکن اس کا ہرگی زمانہ نے کی صدی آنکھ پھڑکی تو اللہ الرحمان کے طرف سے اس کا فائدہ ہوں گا سمجھے تو الٹی اور صدی آنکھ پھڑکنے سے نہ کوئی اچھا ہے نہ کوئی برایاں تھی